بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آپ سب کیسے ہیں take your syllabus file and open your page number 2 اسلامیت کے کوئی سنانسل لن کریں گے سلیبز آمارچ راپرور کلاس 2 کے لئے now let's start سوال نمبر 12 فرشتے کتنے ہیں اور کیا کرتے ہیں جواب فرشتے لا تعداد ہیں اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں ok kids اللہ تعالیٰ نے لا تعداد فرشتے پیدا کی ہیں اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں یہ حروت اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں سوال نمبر 14 اسلام کا بنیادی عقیدہ کون سا ہے جواب اسلام کا بنیادی عقیدہ پہلا کلمہ ہے جس میں اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے ok kids اسلام کا پہلا بنیادی عقیدہ جو ہے وہ پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس میں اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے جس میں اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے وہ وعدہ لا شریک ہے اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تاکہ متک کوئی بھی رسول یا نبی نہیں آئے گا سوالہ مر چودہ مخلوق میں سب سے عالی اور بڑتر کون ہے جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے عالی اور بڑتر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے عالی صفات کے مالک ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے عالی مقام کے مالک ہیں وہ سب سے افضل ہیں آپ نے ان تین کوئسٹن کو بہت اچھے طریقے سے لینڈ کرنا ہے اللہ حافظ ٹیک کیئر